نمسکار دوستوں دیویوں اور سجنوں آج آپ کا فرصہ سواگت ہے واووینڈیا یوٹیوب چینل پر دوستوں آج ہم بات کریں گے ادھبود ایلوکک ایسی دیویوں شکتیوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے آساورا مندر کے بارے میں یہ مندر کے پراغرم کا بہار کا درشیہ بزار کا جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ادھبود ایلوکک چمتکار ہوتے رہے تھے پڑھتے دن ہوتے ہیں روز ہوتے ہیں یہاں پر ایسی سکتی ویراجمان ہے جس کے قارن جو بھی ویکتی کسی بھی بھادہ میں ہو کسی بھی بیماری سے گرست ہو ماتر یہاں پر درشن ماترش ہو جاتا ہے کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ساری جان کر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شروع سے لے کر ان تک اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے دوستوں آج ہم بات کریں گے آساورا مندر کے بارے میں یہ چیتوڑگڑ کے بیتر سرکس بھی کے پاس میں آساورا گاہ میں اشتی تھے یہاں پر ساملیا سیٹ سے یہ گیارہ کلومیٹر دور ہے یہاں ساملیا سیٹ سے بس ٹیکسی کے دوارہ بھی یہاں پر آیا جا سکتا ہے آوری ماتا جانے کے لیے چیتوڑگڑ، اودے پور، نمبھاڑا، کپاسن سے بس کی سویدہ بھی یہاں پر اپلا بند ہے بھارت میں اے وششنے اے لوکی ایسے انیک مندر ہیں جہاں پر روز چمتکار ہوتا ہے ان میں سے راجتان کے چیتوڑگڑ جیلے کے پاس میں استید بھدیسر کسپے کے پاس میں آساورا گاہ میں استید آساورا ماتا کا مندر ہے جہاں پر انیک چمتکار ہوتے ہیں انیک بیماریوں کے علاج بھی ہوتے ہیں ان میں سے ایک لکوے کا علاج وشش طور پر ہوتا ہے مندر کے پوجاریوں اور مندر میں استید سردھالوں اور ایسی مانیتہ ہیں کہ مندر میں رات پر سونے سے وہاں پر لکوے سے پیڑت ویکٹیوں کا علاج ہو جاتا ہے ایسی مانیتہ ہے کہ رات پر سونے سے ماتا رانے آساورا مندر سے نکلتی ہیں اور جو بھی یہ لکوے سے پیڑت ویکٹی یا آپ مندر میں آتے ہیں آساورا ماتی کے مندر میں آپ پندرہ دن تک رکھتے ہیں پندرہ دن میں سے ایک دن ایسا آتے ہیں تو اسے لکوے سے گرشت ویکتی کو نجات آرام آ جاتا ہے مندیر میں رہنے کھانے پینے کی سویدہ ساری فری ہیں رہنے کی اتنے ویوستہ ہیں کھانے پینے کی اتنے ویوستہ ہیں آپ مندیر میں جہاں پر بھی جاؤ گے وہاں پر آپ کو سیوہ جکن ملیں گے آپ کے جو بھی لکوے سے پیڑیت ویکتی انہیں بیماریوں سے پیڑیت ویکتی راستے میں ملتے ہیں تو وہاں پر روکے ہوئے جو سردالو ہوتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں بہت ہی مددگار لوگ ہوتے ہیں جو بھی لوگ وہاں پر ان کو ملتے ہیں رستے میں تو ان کے ہاتھ پر دباتے ہیں کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے وہاں بھی جانے والے سردالو کی بہت سیوہ چاکری کرتے ہیں مندیر میں ایسی معنیتہ بھی ہے کہ جہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں پندرہ دن کے اندر وہاں پر رکھتے ہیں اور جمتکار ہوتا ہے کسی بھی بیماری سے لوگ گرشت ویکتی ہوتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہوتے ہیں پندرہ دن کے اندر ایسا زمدکار ہوتا ہے جسے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہونے کے بعد میں وہاں پر جو ایک مرگا چڑھائے جاتا ہے تو اس ایسے ماندیتا ہے کہ ماتارانی کی ایسی مندکر پاس ہے جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ اس مرگے کے اندر چلی جاتے ہیں اور وہاں پر وہ مرگا جندہ چھوڑ دیا جاتا ہے مندر کمیٹی کی صدیشیوں میں پوجاریوں کا اور وہاں پر روکے سردھالو کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ دن کے اندر یہاں پر جو بھی لکوے سے گرست ویکتی آتا ہے انہیں پندرہ دن کے اندر انہیں نائی جات آرام پا جاتا ہے چاہے کیسا بھی لکوہ ہو کسی بھی ٹائپ کا ہو وہ کیسی بھی بیماری ہو چاہے ہاتھ کا لکوہ ہو چاہے پیر کا لکوہ ہو چاہے بائیں سائیڈ کا ہو چاہے لیفٹ سائیڈ کا ہو مندر میں یہ بھی مانیتا ہے کہ جہاں پر جو لوگ لکوے سے گرست ویکتی ہوتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں اپنے علاج کرانے کے لیے تو جس سائیڈ کا جو پیرلائز ہوتا ہے لکوہ ہوتا ہے جیسے ہاتھ کا لکوہ جیسے پاؤں کا لکوہ بائیں سائیڈ کا ہو جیسے دائیں سائیڈ کا ہو جس ویکتی کو جس سائیڈ کا لکوہ ہوتا ہے تو اس سائیڈ کے وہاں پر جو بہار سوپ پر وہ چاندی کے پیر وہ ہاتھ وغیرہ ملتے ہیں تو وہاں پر وہ چڑھانے سے بھی وہاں پر جو لکوے کی پریشانی دور ہو جاتی ہے مندر میں رہنے کانے پینے کی سائی سوزائیں فری ہوتی ہیں یہ تھی آساورا ماتا مندر کی جانکاری آپ کو وہاں کے پوجاری کے نمبر بھی ویڈیو کی ڈسکرپسن میں مل جائیں گے وہاں کے جو سوپ ہے وہاں کے ڈیٹیل وغیرہ بھی آپ کو چاہیے تو ان کے نمبر بھی آپ کو دسکرپسن میں مل جائیں گے کسی بھی ہیلپ کسی بھی جانکاری کے لیے آپ نمبر پر کول کر سکتے ہیں پوچھتاس کر سکتے ہیں کیسے کیا آنا ہے کیسے کیا رہنا کی منا ہے اس سارے جانکاری اس ویڈیو میں مل جائے گی ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جب تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پیش کیجئے تاکہ ایسے ویڈیو اور آپ کو مل سکیں موسیقی موسیقی موسیقی